بی بی بچے بھی ہیں آپ کے بہت کچھ ہے ہر وقت بات چوبیس گھنٹے یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے کہا تم اصل میں اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے تم اسلام کو جان ہی نہیں سکے اسلام یہ نہیں ہے کہ تم وضوح کر کے مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ اسلام پورے دن کی برکتوں کا نام ہے سارے دن کی رحمتوں کا نام اسلام تم جب صبح سو کے اٹھے ہو تو بھی اسلام ہے باتروم کے اندر نانے گئے ہو وہ بھی اسلام ہے تم قضاء حاجت کے لیے گئے وہ بھی اسلام ہے تم نے کھانا کھانے کے لیے لکمہ توڑا وہ بھی اسلام ہے تم گھر سے پاؤں باہر نکال کے رزق حلال کے لیے چلے وہ بھی اسلام ہے وہاں تم نے کھڑا ہو کر روزی روٹی روزی کمائی وہ بھی اسلام ہے تم واپس آئے بی بچوں کے ساتھ بیٹھے وہ بھی اسلام ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے وہ بھی اسلام ہے یہاں تک کہ تم جب سونے کے لیے بستر پہ گئے تو وہ بھی اسلامی ہے میں ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لیتا ہوں کہ میرا نبی کیسے کیا کرتا تھا تو میرا تو پورا دن ہی عبادت میں جلتا میرا تو پورا دن ہی عبادت میں ہے اللہ عمل کے کہو سبحان اللہ یہ اصل میں رویہ کا نام آپ کا وہ رویہ آپ کو برکتیں دیتا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اس کو ہمیشہ سمجھو کہ یہ جتنا آپ نماز روزہ اور تلاوت اور جتنی درس لیتے ہیں یہ سب تھیوری ہے اس کو پریکٹیکل تک لے کے جاؤ پریکٹیکل تک پہنچو یہ تھیوری ہے سب کچھ یہ تمہارے رویہ سے چھلکنا چاہیے یہ تمہارے رویہ کے اندر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر تمہاری دو نفل کی عبادت بھی اہد پہاڑ سے بڑی ہو جاتا ہے دو نفل کی عبادت اہد پہاڑ سے بڑتی ہے اگر تمہارے رویہ کے اندر اسلام آ جائے اللہ صحابہ کو حضور نے یہی دیا میرے کہو نہ سبحان اللہ حضور نے صحابہ کو رویہ دیا تھا وہ اسلام کوئی مطلب کتابوں کی شکل میں نہیں تھا صحابہ کے رویہ بدل گئے تھے ان کے انداز بدل گئے تھے ان کی سوچیں بدل گئی تھیں اور یہی اسلام تھا جو ان کے اندر جب گیا تو ابو بکر صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے عثمان غنی بن گئے علی شیر خدا بن گئے یہ سارے صحابہ بدل گئے ابو حریرہ جیسے لوگ سلمان فارسی بڑے بڑے اللہ ان کے رویہ بدل گئے ان کو دیکھ کے لوگ کہتے یہ وہ رہا نہیں تو یوں بات نہیں بنے گی یوں بات چلے گی نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اسلام میں پورے کے بورے داخل ہو جاؤ اور تمہاری رسموں کے اندر بھی اسلام چھلکنا چاہیے تمہاری رسمیں ہیں شادی بیعہ ہیں معاملات ہیں منگنی اور دیگر رسمیں ہیں عید ہے تمہارے تہوار ہیں جہاں جہاں بھی تمہارے معاملات ہیں ان سب میں تمہیں اسلامی بننا ہے بس وہ اسلام تمہارا اگر آ جاتا ہے تو پھر تہوار کی برکت بھی ہے وہ اسلام اگر تمہارا آ جاتا ہے تو پھر تہوار کی عزت اور برکت ملے گی نہیں تو اس تہوار کو کسی بھی عیسائی کے تہوار سے ملالو یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی وہ مل جائے گا اس کے ساتھ لیکن اگر اسلام کا رویہ موجود ہے تو پھر اس کی برکت بھی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ قہدو اللہ توفیق دے دے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں توفیق ملے میرے قبل عالم پیر و مرشد اللہ اپنی ساری رحمتیں برکتیں ہمارے پیر و مرشد میں ناظر فرمایا مزرگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے تو بہت سارے آپ کے محبت والے ہیں پیار والے ہیں ہزاروں سینے آپ نے روشن کیے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو دین کا خوگر اور دین کا محبت والا بنایا ہے مجھ سے بہت زیادہ نیک ہوں گے میرے پیر بھائی بہت زیادہ ہوں گے اچھی بات ہے ہونے چاہیے بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے لیکن میں نے اپنے پیر بھائیوں کا انیلیسز کیا بڑے تفصیل سے کیا بڑی تفصیل سے کیا اچھی طرح کیا اور بڑے سالوں سے کیا آج بھی کرتا ہوں میرے ان پیر بھائیوں کو عزتیں برکتیں اور رحمتیں ملی ہیں جن کے رویے کے اندر اسلام ہے میں نے عبادت گزار پیر بھائی بھی دیکھیں بہت زیادہ دیکھیں روزے دار بھی نمازیں اور تسبیحیں بے مثال ہیں وہ لوگ لیکن میں نے ان کو دیکھا ان کو برکتیں نہیں ملتی زندگی کی ان کے معاملات میں برکت نہیں ہے فیض نہیں ہے شیعق کا یہ پیر کا فیض کیا ہے یہ پیر کا فیض بھی آپ کے رویے کے بدلنے کا نام ہوتا ہے تو میں نے وہ جو فیض ہے اپنے شیعق کا ان میں دیکھا جن کے رویوں میں اسلام ہوتا ہے اللہ بظاہر وہ دنیا دار نظر آتے ہیں بظاہر وہ سارا سارا دن جاب کرتے نظر آتے ہیں بظاہر وہ کسی مسجد کے امام بھی نہیں ہے بظاہر وہ کسی مسجد کے خطیب بھی نہیں ہے وہ بظاہر کوئی بہت زیادہ درس و تدریس بھی نہیں کرتے ان کا کوئی بھی مرید نہیں ہے لیکن زندگی کی ساری برکتیں انہیں آصل ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی انہیں آصل ہیں کوئی مرید نہیں کوئی وہ حطیب نہیں کوئی بڑی لمبی زیارت ان کو ریاضتوں کی حادت نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اللہ